فائنل کٹ میں کچھ خاص اور اہم خبروں کے اوپر اوپراج پال منو سینہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کو راجع کا درجہ ویدھان سوہ چناؤں کے بعد ہی واپس دیا جائے گا پانچ اگس دوزار انیس کو دیش کے گرہ منطری نے سنسد میں جو وعدے کیے تھے وہ سلسلے وارڈ ڈھنگ سے پورے کیا جا رکھی ہیں جمہو یونیورسٹی میں آج مالوی ایمیشن ٹیچر ٹریننگ سینٹر کا اوتھکارٹن کرنے کے بعد پترکاروں کے سوالوں کے جواب میں اوپراج پال نے بتایا کہ گرہ منطری نے پہلے پری سیمن فیر ویدھان سوہ چناؤں اور چناؤں کے بعد راجع کا درجہ واپس لوٹانے کی بات کہی تھی اور یہ سب اسی کرم میں چل رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چناؤں آئے ہوگا جمہو کشمیر کا دورہ کر چکا ہے اور جلدی چناؤں کروا دیے جائیں گے سب سامنے آپ سب کو معلوم ہے کہ ماننی پردان منطری یہ پیس جون کو شرینگر آئے تھے تو یوگا دیکھے اوپسر پر تو انہوں نے اس دنہیں کہا تھا کہ جل سے جل چونہ ہوں گے ابھی الیکشن کمیشن کی پوری ٹیم یہاں آئی تھے پورٹیکل پارٹی سے ایڈمنسٹیو لوگوں سے سب ہی سٹیکھولڈر سے کنسپلیشن کر کے واپس گئے ہیں چناؤں کی تیتھی کیا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ چناؤں ادکار چناؤں آئیو کا بیشیشہ دکھاتے اور جیسا پانچ اگست 2019 کو دیش کے گریب منطری جی نے سنسب میں کہا تھا دیلیمیٹیشن پرسٹ اسیمبلی الیکشن اسی سیکوئنس میں چیزیں چل رہی ہیں یہ موکس میر میں بھی جانتا ہوں ڈی جی پی آر آر سوین نے کہا ہے کہ سیما پارٹ سے ہونے والی گسپیٹ کو روکنے میں ویلیج ڈیفنس کارڈز بھی اہم بھومکہ نبھا سکتے ہیں ویلیج ڈیفنس کارڈز نے بھی سیماورتی علاقوں میں نگرانی رکھنے اور دشمن کے ارادوں پر پانی فیرنے میں اہم بھومکہ نبھائی ہے اور اتحاس اس بات کا گواہ ہے ڈی جی پی نے ساما کے راجپورا تحصیل میں آج ویلیج ڈیفنس کارڈز کے ساتھ بیٹے کے بعد پترکاروں کے سوالوں کے جواب میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سرکار ضروری سنسادھن مہیہ کروا کر ویلیج ڈیفنس کارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے پرتیبت ہے اگر کسی بھی ویلیج ڈیفنس کارڈ ادمے سہاز کا پریشے دیتا ہے تو پولیس مہکمے کو ملے ادھکاروں کا پالن کرتے ہوئے اسے کانسٹیبل یا پھر ایسٹیو بھرتی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا ایسی سٹریچ ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بیلیج ڈیفنس گروپ کی سہیاتہ سے ہم ایک انٹی انفلٹریشن میں ایک نیا ارجہ ایک نیا دیوار ایک نیا فلٹریشن کی ایک کاروائی ایک سلسلہ جاری کر سکتے ہیں تو سرکال کا بھی اس میں کافی جور ہے ویسے بھی مطلب نارمل پولیسنگ میں بھی ہم ہمیسا اس چیز کی یقین رکھتے ہیں کہ پابلک پاٹیسپیشن کے بینا کوپریشن کے بینا پولیسنگ کی لاؤ انفورسمنٹ کی پوری طریقے سے اپٹیموم ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ والی علاقہ ایسی ہے ہسٹری میں پاسٹ میں ان لوگوں کی ہمیسا ایک رہا ہے ججبہ رہا ہے چدوڑ کے پولیس کے ساتھ دے کے کام کرنے کے لیے تو ہم نے ایک انٹریکشن کری ان کا سنا انہوں نے ہماری سنی تو ایک پہلے سے جو رافتہ ہے اس کو اور زیادہ مجبود بنا کے اس میں ہتھیار کا ایکوپمنٹس کا نائٹ ویزن کا ریوارڈز کا ہر لحاظ سے ہے تو یہ بھلونٹری پروگرام اس میں تو یہ کوئی ایمپلیویمنٹ کی سکیم نہیں ہے پر ایک ججبہ ہے ایک عزت ہے ایک پولیس کے ساتھ پاٹیسپیٹ کرنے کا ایک موقع ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے اور باقی پولیس کے جو پارامیٹرز ہیں چاہے اسپیوں کا یا چاہے کانسٹیبل کا اگر کام ایسا ہے جس کی دیمونسٹریٹیو کانسپیکویس گیلنٹری جیسے ہم کہتے ہیں اگر وہ ہوا تو ہم اپنا جو پولیس اسٹیبلیسمنٹ بورڈ میں جو سپیسل پاورز ہیں ہم تحت اس کے تحت عام سہری کو نگرک کو بھی اسپیو لینے میں پچھے نہیں ہٹیں گے اس کو پولیس میں داخلہ دینے میں بھی پچھے نہیں گے جامو کشمیر میں ویدھان سوہ چناؤوں کی تیاریوں مجھوٹی بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ گھٹت کی گئی مینیفیسٹو کمیٹی نے آج پنچ میں لوگوں کے من کی بات سنی کمیٹی کے سرد سے بھاچپا کے پردیش اپادیاکش شاملال شرما کی اگوائی میں پنچ میں آج ایک بیٹھک آئے جن کیا گیا جس میں انہوں نے پنچ حویلی ویدھان سوہ کے عام لوگوں اور پارٹی کارکرتوں کے مدنوں کو سنا ان سب مدنوں کو مینیفیسٹو کمیٹی کے جیئرمند تک پہنچائے جائے گا اور اسی ادھار پر بھاچپا اپنا مینیفیسٹو تیار کرے گی اس بیٹھک میں پوروے ایمل سی ڈاکٹر شہناز کنی کے علاوہ بھاچپا کی پنچ ایک آئی کے انہیں نیدہ بھی موجود تھے ہمارا جو کارے ہے ہم جو مینیفیسٹو بنائیں گے ہم اس کو سنکل پتر کہتے ہیں اور بھارتی زنطہ پارٹی کا کتھنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا بھارتی زنطہ پارٹی نے پچھتر سال کہا ایک بدھان ایک پردھان ایک نشان چاہے ان کے دو ایم پی رہے چاہے تین رہے پھر جب تین سو تین ہوئے تو وہ چیز تین سو ستر پینتی سے یہ ساری چیزیں ہوئیں اور جو ہندوستان کو کچھ ڈسٹرپ کرتی تھی چیزیں وہ چیزیں بھی ہوئیں تو آپ یہ دیکھئے اگر بھارتی زنطہ پارٹی نہیں ہوتی تو کب سے نبی سے یہاں کا ایک پہاڑی سمدائے جو ہے وہ سٹرگل کر رہا تھا اور ان کی جینوئن ڈیماند تھی جتنی بھی سکسیسپ گورنمنٹ آئی سٹیٹ کی ہوں چاہے سنٹر کی ہوں سب نے ان کے آپ لوگوں کے ساتھ بادہ کیا اور بعد میں وہی ڈال کے تین پات لیکن موڈی ہے تو ممکن ہے وہ آپ پہ آسان نہیں کیا ہم کہتے ہیں آپ کا حق تھا لیکن حق دینے کے لیے بھی وہ کلم جو ہے اس کی وہ سوچ اور وہ اپروچ ہونی چاہیے اسی سنسلے میں ہم یہاں آئے ہیں بھاستی جنتہ پارٹی دوارہ سٹیٹکڑ ویدھان سبا میں آج تریدیو سمیلن کیا گیا پور منتری و بھاچپا کے اپریش اپادیاک شاملال چودھے کی اگوائی میں آج تریدیو سمیلن میں ویدھان سبا چناؤں کے لیے پارٹی دوارہ شروع کی گئی تیاریوں پر چرچہ کی گئی پور منتری نے سمیلن میں موجود بھاچپا نیتاؤں وکارکرتاؤں سے جمہو کشمیر میں بھاچپا کی سرکار بنانے کے لیے جی جان سے جھٹ جانے کا احوان کیا اس پیدھان سبا میں نمائنگا بڑھنے کا کام کرنے کے لیے سمیلیا اور میں نے بھی بینہ سمیل کو آئے دس سوال آپ لوگوں کی سیوہ کی اور میری کوشی نہیں کہ اپنے لوگوں کو کسی 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 کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے کام ہے اور چاہے میں کسی کا نہیں کہوں گا لیکن آپ ہر سمیں کہتے ہیں سب ہے کہ جب لیکشن ہونے کے بعد میں آپ کے پیچھ رہوں گا جو بھی سکیٹے میری دروازے کھلے رہیں گے لیکن سب کے باندھ پھو جاتے ہیں لیکن آپ کے دروازے کبھی بات نہیں ہوئے آپ نے آپ نے جھر بیٹھے چاہے کسی نے پھون سے باندھ کی اس کا کام ہوا چاہے کسی نے آرس پرہ آفیس میں آگر باندھ کی باندھ سنے گی کہیں بھی ہو آپ لوگوں کو بینہ روگ روگ ملنے کر سمیں ملتا رہا اور جو آپ نے کہا اور آئے تو شاید نہ ہو لیکن اس سمیں جب آپ اپنے موں سے کوئی وائد ہکارتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے آپ سب کے کھمڑے تو کر کے دکھایا آج یہ ایک ہی رجالت ہے کہ آپ سب لوگ اس جناب میں لگ جاؤ اور اس جناب کو جو بھی کیمڈیڈٹ بارٹی جنتہ پارٹی پارٹی آپ کو دیتی ہے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا بدائے جسے دس ساتھ ہماری سیوہ کی ہے ہم نے اس کا ریزرٹ دینا ہے اور بارٹی جنتہ پارٹی وشی مارجن سے جہاں سے جتاگر بیجنا ہے اگر آپ یہ کام کر دوں گے تو میں سمجھوں گا آج بھی سکیئر گڑ کی جنتہ میرے سے اتنا پیار کرتی ہے جتنا آج سے پہلے کرتی تھی اور میں بھی کہوں گا کہ میں کہیں بھی رہوں لیکن سکیئر گڑ کو کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ آپ بھولے مجھے جہاں جک سکھنے کا موقع بھی میری دوبارہ آپ سے دیارے سے آج سے دیکھا جب تک بورڈ نہیں کہ ہم نے سکیئر گڑ کو اچھے مارکن سے جیت کے بارکی جنتہ پارٹی کے جونی میں ڈالنا ہے جنہی پیری بھاشوا دوارہ راجوری میں آج تری دیو سمیلن کا آئیوجن کیا گیا اس سمیلن میں راجوری ویتھان سبا کے سبی بھوت کے تین جین پتتکاریوں نے بھاگ لیا جن کے ساتھ ویتھان سبا چناؤوں کی رنیتی بنائی گئی اس تری دیو سمیلن کا آئیوجن بھاشوا کے راجوری جلہ پردھان دینیش شرمہ کی ادشتہ میں کیا گیا تھا جس میں پنچ کے انچارچ راجندر گپتہ بھی موجود تھے تری دیو سمیلن رکھے گئے تھے آج آج تری دیو سمیلن کی تو ہمارے راجوری زلے کے جو تین راجوری کانسیونسی سمیلن یہاں پر چل رہا ہے ہماری بودھل کانسیونسی سمیلن کو ٹرنکا میں چل رہا ہے اور اسی ٹائم ہمارا تھنہ منڈی میں سمیلن جو ہے وہ تھنہ یوت کی ٹیمز بنی ہیں اس میں بودھ پریزیڈنٹ اس میں محلہ پرموک اس میں یوہ پرموک یوت فیمیل اور بودھ پریزیڈنٹ یہ تین ملاکہ یہ جو ٹیم بنتی ہے بودھ کی تین لوگوں کی ہر بودھ سے تین تین لوگ یہاں پر بلائے گئے ہیں وہ سمیلن آج یہ 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 رکھا گیا جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ بھارتی جنت پارٹی یہاں پرچند بہومت کے ساتھ جمہوہ کشمیر کے اندر اپنی سرکار بنائے گی آنے والے سمیے میں ہم ستھائی اور مجبور سرکار جمہوہ کشمیر کے اندر دیں گے اور بھارتی جنت پارٹی جو کے اندر سرکار ہے اسی تیجی کے ساتھ جمہوہ کشمیر کا بھارتی برسات کے اس موسم میں جمہو کی سرکوں کی حالت بد سے بتر ہو چکی ہے جگہ جگہ سے اکھڑ چکی یہ سرکے خاص طور پر دو پہیا واہن چالکوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہی ہیں سرکوں پر پڑے یہ گڑے کئی دو پہیا واہن چالکوں کو اسپطال پہنچا چکے ہیں لوگوں کی معنی تو سمارٹ سٹی پر یوشنہ کی پول کھل چکی ہے اور برسات کے پانی کی نکاسی کی ویوستہ نہ کیے جانے سے سڑکیں اگھڑتے جا رہی ہیں دیکھو آپ روڑ کی حالات یہ جب سے سمارٹ سٹی بنی ہے ان لوگوں نے کوئی پانی کا نکاس نہیں کیا ہے آپ جگہ جگہ دیکھیں آئے دن دیکھیں آپ جب برسات ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں کیا روڑ کے اوپر بڑے بڑے کھڑے نکل آئے ہیں تو یہ آپ کہیں بھی دیکھیں یہ آپ دیکھو ابھی تھوڑے دن پہلے بارش ہوئی ہے پہلی برسات نیچے ہے کہیں نکاس نہیں ہے پہلے نکل نکل نے کا تو آپ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے کھڑے ڈر رہے ہیں تو آئے دن گاڑیوں کا یہ خلی ہاسوں کا نیوتہ دے رہے ہیں آئے دن ایکسیڈنٹ کچھ نہ کچھ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم پرساسن سے یہ اپیل کرتے ہیں پرساسن سے اور سپاٹ سیٹی والوں سے ہم یہ پیل کرتے ہیں کہ ان کی برپائی کیا جائے ان کو ٹھیٹھا کیا جائے ان کی مرمت کیا جائے اور پانی کا جو نکاس ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے کہیں نہ کہیں نکال دیا جائے دیکھو اب بیسی روڑ ہے جہاں پہ اور مین پوائنٹ یہاں پہ ٹرن ہے یہ دیکھو لوکی ڈالی تھی ہے یہ جہاں پہ ایتھنا پڑا ہے نئے دن جائے جنڈ کی موت سے خلوار ہو رہا ہے سرکار تو بہت کرتی ہے جہاں سے جو پانی کا کہیں بھی پھروہ رہے ہیں نکلنے کا نہیں ہے جو نالے بنائے ہوئے ہیں اس میں پانی جاتا نہیں روڑ پہ آتا ہے ہم چلتے ہیں جنر کو چلتے ہیں رات کو چلتے ہیں یہ معلوم پڑھتا کہاں پہ کھڑا پہ ہماری جان جو فم میں پڑ جاتی ہے اگر کچھ بھی کام کرنا ہے اگر سمارٹ پیٹ کے چیپ افسر ہیں جو سنتے ہو تو اس کے اوپر دیان دے عمل کریں تاکہ یہ نہیں ہے کہ بیسی روڑ کا یہ یہ پہ نہیں ہے کہیں بھی کھڑتی بائک والے تو ویسے ہی پہ جاتے ہیں بائی سکوٹی والے تو اتنا برا حال ہوتا کہ پوچھو کوئی نہ پی ڈیو ڈیو سویا رہتا ہے دیکھتے ہی آکے روڈ روڈ ٹکس لینے کے لیے تیار ہے سارا روڈ ٹکس لیتے ہیں ٹوڈ ٹکس کرنے سے کتنا ٹائم لگتا رات کوئی ٹیار رکھو نہیں تو کچھ کرتے نہیں بات ایسے ہی چل رہا ہے سرکار کوئی پوچھنے والا ہے جمو شہر کے ساتھ آس پس کے گرامن حلقوں میں بھی سڑکوں کی حالت ٹھیک نہیں ہیں مڑکو رنگ روڈ سے جوڑنے والی سڑک بھی اپنی حالت پرانسو بہار ہی ہے جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا رہتا ہے ستانی لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں ووڈ بینک کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی تانگوں میں لگی بیٹے کوئی صرف میں لگی اور ہماری سکول کی بین جو آتی ہے وہ جہاں تک نہیں آتی کی روڈ کی وجاتے روڈ مانگنے تو آتے جہاں دیکھ نالیوں کی حالت دیکھو آئے دن گھروں میں پانی جاتا اتنا مشکل ہے اتنی کتنی بیماریاں لگیں بھرے ہوئے ہیں تو بہت ہی مشکل ہے بچوں کے لیے بھوڑوں کو لیے جانا آنا بہت مشکل ہے پریشانی پریشانی کس کو بتائیں اگر بتاتے ہیں تو کوش سنائی نہیں ہوتی بس تال مٹول آج بنے گا کال بنے گا پتہ نہیں کب بنے گا پریشانی تو ہے ہی فائرگر میں خبروں سلسل آئیون جلتا رہے گا فیلال وقت ہوئے چھوٹے سے بریک جو لڑتے واپس